لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں اب ذرا رکو اور سجود کی غلطیاں اور سجدہ صحف کے مسائل دیکھ لیتے ہیں پہلے تو یہ کہ کسی نے رکو کی جگہ سجدہ یا سجدے کی جگہ رکو کیا تو سجدہ صحف واجب ہے یعنی اس نے فرائض تو بورے کیے تو فرائض میں سے کسی کو نہیں چھوڑا اگر رکو کرنا ہی بھول گیا تو پھر تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی رکو کیا تو صحیح لیکن رکو کی ترتیب بدل دی سجدے سے بات کر دیا سجدے سے پہلے کرنے کے بجائے تو اب اس زمن میں سجدہ صحف واجب ہو جائے گا اچھا اگر کسی نے ایک رکت میں دو مرتبہ رکو کیا تو بھی سجدہ صحف واجب ہے کیونکہ ایک رکت میں صرف ایک ہی رکو کرنا واجب ہے تو ایک کے بجائے دو رکو کرنے کی وجہ سے واجب ترک ہوا لہذا سجدہ صحف واجب ہو گیا تو بہار شریعت میں آپ کو یہ دونوں مسائل مل جائیں گے پہلا مسئلہ تو فتح عالمگیری میں بھی موجود ہے اچھا اسی طرح کسی نے ایک رکت میں دو کے بجائے تین سجدے کیے تو بھی سجدہ صحف واجب ہو جائے گا یہ فتح عرضیہ میں آپ کو مل جائے گا اچھا اگر رکو میں سبحانہ ربی العظیم کی جگہ سبحانہ ربی العالی کہہ دیا یا سجدہ میں سبحانہ ربی العالی کی جگہ سبحانہ ربی العظیم کہہ دیا یا رکو سے اٹھتے وقت سمع اللہ لی من حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ دیا تو سجدہ صحف کی اصلا حاجت نہیں نماز ہو گئے کیونکہ مراد تذبیح و تحلیل تھی تو آپ نے اللہ کی حمد بھی بیان کر دی تذبیح بھی بیان کر دی تو نماز ہو جائے گی سجدہ صحف نہیں کرنا ہوگا یہ بھی فتح عرضیہ میں موجود ہے تو رکو اور سجدے سے متعلق سجدہ صحف کب اور کب نہیں کرنا ہوتا ہے اس سے متعلق یہ چند باتیں تھی سجدہ صحف کی